موزد سامین اکرام خرگوش کے حوالے سے آج ہم بہت دلچسپ معلومات حاصل کریں گے خرگوش جو ہے یہ اس میں جنس ہے جس کا اطلاق نارا اور مادہ دونوں پر ہوتا ہے یہ ایک ایسا جانور ہے جو بکری کے چھوٹے بچے کے مشابہ ہوتا ہے جس کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پیر جو ہیں لمبے ہوتے ہیں خرگوش کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے ایک عصے میں ہڈی اور دوسرے عصے میں گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے چنانچہ اس قسم کی نو جو ہے وہ لومبڑی کے اندر بھی پائی جاتی ہے بساقات مادہ خرگوش جو ہے وہ اپنے نر سے خود جفتی کرنے لگتی ہے چونکہ مادہ کے اندر جو ہے کافی مقدار میں شاہوت پائی جاتی ہے شاہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے لیکن مادہ خرگوش حالت حمل میں بھی جفتی کر لیتی ہے اس جانور میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ جانور جو ہے ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے خرگوش کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے جب شکاری آتا ہے تو اس کی آنکھیں کھولی دیکھ کر وہ واپس چلا جاتا ہے اس کا شکار نہیں کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ خرگوش جو ہے وہ جاگ رہا ہے اور واپس چلا جاتا ہے خرگوش کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب یہ دریا دیکھتا ہے تو یہ مر جاتا ہے چنانچہ اس لیے اکثر یہ دریا کے کنارے مرے ہوئے پائے جاتے ہیں اور اگر کوئی عورت نر خرگوش کا نطفہ پی لے تو اس کے نر اولاد پیدا ہوگی اسی طرح اگر کوئی عورت مادہ خرگوش کا نطفہ پی لے تو اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی اگر خرگوش کی مینگنی یا گوبر کوئی عورت اپنے ساتھ باندھ لے تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ عورت کبھی بھی حاملہ نہیں ہو سکتی خرگوش کا خون اگر کوئی عورت نوش کر لے تو وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی حاملہ نہیں ہو سکتی اگر کوئی شخص خرگوش کے خون کا سرمہ اپنی آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھوں میں بال نہیں آئیں گے اگر کوئی بستر پر پشاب کرنے کا عادی ہو جو رات کو سوتا ہو اور سوتے میں بھی شاب کر دیتا ہو تو وہ خرگوش کا گوشت پبندی کے ساتھ کھائے تو اس سے اسے یقیناً فائدہ حاصل ہوگا سامین کرام اگر کوئی عورت خرگوش کے دماغ کو تھوڑا سا اپنی شرمگاہ کے اندر رکھ لے بعد میں اپنے شوہر سے صحبت کرے تو وہ عورت حاملہ ہو جائے گی اگر خرگوش کی چربی کو کسی عورت کے تکیہ کے نیچے رکھ دیں تو وہ عورت خود بخود نیند کی حالت میں اپنے سارے کے سارے راز جو ہے وہ فاش کر دے گی خرگوش کی تعبیر کے حوالے سے کہ خواب کے اندر اگر کوئی بندہ خرگوش کو دیکھے کہ اے خوبصورت جس نے خواب کے اندر خرگوش کو دیکھا تو اس کی تعبیر خوبصورت عورت سے ہے لیکن اس عورت میں محبت اور عرفت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اگر کسی شخص نے خواب میں خرگوش کو زبا کر دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی عورت زندہ نہیں رہے گی یا اس سے جدہ ہو جائے گی محضرت سامین اکرام یہ تھوڑی سی معلومات جو ہم نے آپ کو خرگوش کے حوالے سے فرام کی ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیوز ضرور شیئر کریں